السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے کہ سبی حضرات بخائر ہوں گے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جو آدمی قربانی کرتا ہے انہیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت سے ہی جو ہے اس دن پہلا نوالا ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے کئی باتیں ہیں پیارے دوستو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو قربانی کرنے والا کھا سکتا یا نہیں تو بہت یہ آسان جواب ہے کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ اس جانور کے گوشت کو کھا سکتا ہے خود بھی کھائے اپنے ہلوائیل کو کھلائے اور اپنے جو مالدار دوست ہیں یا فقیر دوست ہیں ان کو بھی کھلا سکتا ہے ان کو بھی دے سکتا ہے بہتر یہ کہا گیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو تین حصے میں تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ دوست احباب کے لئے نکالیں ایک حصہ فقیر و محتاج کے لئے نکال دیں اور ایک حصہ اپنے اہلوائیل کے لئے رکھ لے دوست لیکن اگر اس انسان کا جو ہے اہلوائیل زیادہ ہے بال بچے زیادہ ہے تو اگر وہ آدمی اگر وہ شخص چاہے تو پورے گوشت کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے پورے گوشت کو اپنے گھر میں رکھیں جب تک چاہے وہ اپنے اہلوائیل کو وہ گوشت کھلاتے رہیں لیکن اپنے محلے میں جو پڑوس میں جو گریب ہے یتیم ہے فقرہ ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے انہیں بھی جو ہے اس دن دو بوٹی دینی چاہیے تاکہ ان کا بھی کام ہو جائے ہاں اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی تو اس سے ایک بات یاد آگئی کہ لوگ آج کل جو قربانی کرتے ہیں قربانی کرنے کے بعد جو دوسروں کے گھر میں چاہے دوستوں کے گھر میں ہو چاہے فقیر یتیم کسی کے گھر میں اگر قربانی کا حصہ تھوڑا جو گوشت بھیجتے ہیں اس میں دو یا تین یا چار بوٹیاں کر دیتے ہیں تو دو تین چار بوٹی دینے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ دس آدمی کو نہ دے کر پانچ آدمی کو ہی دو دس کو نہ دے کر صرف پانچ لوگوں کو دو تاکہ ایک ٹیم وہ گریب پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے دوستوں کچھ لوگ نام نام کے لیے جو ہے دس سو بیسوں کو دس بیس لوگوں کے گھر میں بھیج دیتے ہیں اب بتاؤ جن کے گھر میں دو تین بچے ہو ان کے وہاں تین بوٹی ہے چار بوٹی بھیجو گے اس کا کیا بنے گا اس لئے پیارے دوستوں جو آدمی قربانی کرتا ہے ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم اتنا تو دو آدھا گلو یا اتنا تو دو کہ وہ ایک ٹیم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے اس کے بعد جو قربانی کا گوشت ان کا تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین حصہ کرو ایک حصہ گریبوں کو ایک حصہ دوست احباب کو ایک حصہ اپنے اہل و ایال کو اگر آپ چاہو تو پورے گوشت کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جو حدیث ہیں کہ تین دن سے زیادہ گوشت کو نہیں رکھ سکتے تو اب وہ منسوخ ہے دوستوں وہ اسلام کے شروعات میں تھا تاکہ ہر کسی کے گھر میں گوشت پہنچ جائے آج ہر انسان صاحب پیسہ والا امالدار ہے آج سب کو قربانی کرتے ہیں اور سب کے گھر میں گوشت بھی ہوتا ہے انشاءاللہ تو پیارے دوستو آپ جب قربانی کرے اس کے خیال رکھیں کہ اپنے اہل و ایال کو بھی خیال رکھیں ساتھ ساتھ محلے کا محلے والوں کا جو گریبی عطیم ہیں ان کا بھی خیال رکھیں ایسا نہیں کہ پورا گوشت اپنے گھر میں رکھ لو محلے والے پریشان رہے محلے والے کے گھر میں ایک بوٹی بھی نہ ہو کیونکہ اس دن سبی لوگ اللہ کا میمان ہوتا ہے وہ آدمی خود قربانی کے گوشت کو کھا سکتا ہے اپنا اہل و ایال کو بھی خیال سکتا ہے دوسری بات جو ہے کہ اس دن قربانی کے گوشت سے روزہ کھولنا تو ایسا کچھ نہیں کیونکہ روزہ نہیں ہوتا اس دن اس دن روزہ رکھنا حرام ہے روزہ رکھا نہیں جاتا ہے اس دن کوئی شخص بھی روزہ نہیں رکھتا ہے دوستو قربانی بقر عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئیں پھر آ کر جو آپ کچھ کھا سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں کہ گوشت ہی کھانا ضروری ہے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ